اسلام علیکم میں ہوں میاں محمد فروق اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فلورنگ پرنٹنگ پیپر کے ڈیزائن اور ان کی کوالٹی بتاؤں گا تو کافی سارے لوگ تجربہ تو یہ کر رہے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ تھری ڈی فلورنگ پر ہمیں کون سے پیپر لگانے چاہیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے لئے جو نیو کام کرنے والے جو پہلے بھی جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی چیٹنگ ہو رہی ہے ان کو انفرمیشن نہیں ہے جو ملتا ہے وہ لگا دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو پرنٹنگ اچھی نہیں اگر وہ پرنٹ اچھا ملے آپ کو اچھے پیپر پر تو اس کی کوالٹی اور نکھلے گی جنون لگے گا تو آئیے پہلے تھوڑے سے ڈیزائن دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ان کی میں انفرمیشن دیتا ہوں کہ یہ آپ کو کون سے لینے چاہیے اور ان کے پرائز کیا ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج جو انٹرنیشنل میار ہے ٹھری ڈی ٹھلورنگ پرنٹنگاں وہ اتنا جینمن کیا ہوتا ہے یعنی جیسا لگتا ہے کہ حقیقی ہم حقیقی طور پر اس منظر میں موجود ہیں تو وہی وجہ ہے کہ ہم جو برانی محسوس کرنا آپ نے ہم جو ایشین ہیں ایشین میں کون کون سے ہم پاکستانی انڈین سری لنکا بنگلہ دیش نیپال یہ ہم لوگ ایسے شامل ہیں کہ ہمیں چیٹنگ دھوکہ کھانا اور دینا دونوں چیزیں پسند ہیں مفتخوری ہمیں بہت پسند ہے کہ ہم کسی سے ویسے ہی چلاکی اور شیاری سے چھین لیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک فراد کر رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے فراد کر رہا ہوں یعنی اس سے میں فائدہ ایسے اٹھا رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دونوں دونوں گھر گھر گھو جاتے ہیں لالچ دونوں کا لالچ تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمیں کون سے پپر لینے چاہیے اصل میں اس میں جو پرنٹنگ ہے جو آپ کو جینمن چاہیے وہ ایک پپر ہوگا ہے جس میں ریفلیکٹ بھی ہے ٹھیک ہے کلیر بھی ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے یہ تینوں آپ کو مارکنٹ ملے گی مگر آگے کیا آ جاتا ہے اس کی کوالٹی میں کہ آپ کو ایچڈی ملے گی یا سیمپل جو جنرل پپر ہیں ان کی جو ڈیزائننگ ہے جو ڈیزائنر ہے وہ اس کے پیسے لیتا ہے یعنی اگر وہ پچر بہت بڑی بھی ہو جائے تو اس میں سپارٹ نہیں آئیں گے یعنی کہ سمجھ لیں کہ بیچ زربیتیس کی پچر ہے تو اس میں آپ کو سپارٹ یا پھٹی ہوئی تصویر نہیں نظر آئے گی فل جینمن نظر آئے گی تو اس میں ایک تو پرنٹر کا کمال ہے دوسرا ڈیزائنر کا وہ تیسرا پیپر کا وہ چوتھا کمال آپ کا ہے کہ آپ نے اس کی پیمنٹ بھری اگر نہیں جب آپ پیمنٹ انرسٹ کریں گے تو جو کوالٹی دیتا ہے وہ بیک اپ بھی دیتا ہے اگر آپ کو وہ چیز نہ اچھی ملے یا خراب نکل آئے تو وہ ریٹرن پالسی بھی ہوتی ہے تو یہ جو چیٹنگ والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ریٹرن پالسی نہیں ہے تو آئیے بھکیا ڈیزائن دیکھتے ہیں اور میں کچھ پھر آپ کو اور معلومات دیتا ہوں موسیقی 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 کوئنٹیٹی ہوگی آپ مجھ سے پاکس کی لے فلورنگ کی ریٹین پالس ہی ہے اس میں پراولم آئے اس میں میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے مگر میں اس ساتھ چلاکی نہیں کرنی وارٹ سیپ پر آ کر آپ نے سیدھا مقصد بیان کرنا ہے میں نے آپ کو ریٹ بتانا ہے آپ نے اگر لینا ہے تو یس کر دے نہیں نو کر دے لازمی نو کر دے تاکہ آپ دوبارہ بھی اگر مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ کے ساتھ لنک بناو کہاں بھائی اس نے سودا کینسل کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہو سکتا ہے اس دفعہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے یہ تھا پوائنٹ تو یہ جتنے ڈیزائن آپ نے دیکھے ہیں یہ ہمارے ڈیزائنر نے تیار کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمیں آرڈر دے گا یعنی جس حساب کا سائز دے گا ہم اسے اس حساب سے پرنٹنگ کیونکہ جہاں اس نے لگانا اس نے اپنے حال کو دیکھنا ہے اپنے روم کو دیکھنا ہے وہ سائز دینے ہمیں واشم کو دیکھنا ہے کچن کو دیکھنا ہے یا جہاں بھی لگانا ہے تو اس نے ہمیں سائز دینے ہم نے اس سائز کے حساب سے اسے پرنٹنگ کر کے دینے ہیں تو ہماری ریٹرن پالسی ہوگی اگر تصویر پھٹ جائے یعنی ڈارٹ اگر زیادہ آ جائے یعنی تصویر کلیر نہ ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں تو آپ اگر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کام کرنا چاہ رہے ہیں نیو بھی ہیں مگر یہ سوچیں کہ آپ نے کر سٹارٹنگ کرنی ہے تو آج کال کے دور میں ہماری کرنسی کی ویلیو کیا ہے اسی حساب سے سوچا کریں کہ کام اور کام پچیس تیس ہزار کھا تو کام آپ پریکٹس کریں نا پریکٹیکل کریں وہ لیں تاکہ ہم بھی ایزی آپ کو سپلائی کر سکیں ہمارے بھی بندے نے پیکنگ کرنی ہے دے کر آنا ہے ٹائم ویسٹ کرنا ہے اسے کچھ ملنا چاہیے اسے بھی تو ہزار پندہ سو ملنا چاہیے نا جو ڈیلیور کرے گا پیکنگ کر کے اس نے بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو آپ اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں سیرس ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنی سوچ کو بدلیں جو ہماری بیکورڈ سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے ساتھ چٹلنگ کریں اپنی خوشیاری دکھائیں کسی کو خوشیاری سے آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے آپ مار کھائیں گے نقصان کریں گے اپنا کسی سے بھی مجھے چھوڑیں آپ کسی سے بھی اگر آپ سیرس سے کرنا چاہتے ہیں تو عمل کریں کیا ہوگا آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ مریں گے نہیں پیسہ آپ نے لے کر نہیں جانا قبر میں نہ میں نے لے کر جانا آپ کچھ کریں زندگی میں کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے کریں دنیا کیلئے کریں تاکہ دنیا آپ سے سبق سیکھے آپ کچھ دنیا کو دے کر جائیں یہ نہیں کہ نقصان نقصان یہ کیا ہے اللہ دے گا اور پیسہ کچھ کرو تو سیکھ کچھ کرو گے تو پیسہ بھی آئے گا تجربہ بھی آئے گا تو آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوگا اور دنیا کو بھی آپ سے فائدہ ہوگا تو یہ جتنے بھی ڈیزائن میں نے دکھا دی ہیں اگر آپ اپنا خود سا کوئی ڈیزائن بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہی کیا آپ کو ہوگا کہ وہ ڈیزائن جو ڈیزائنر ہے اس کی آپ کو پیپر کے علاوہ پیمنٹ کرنی پڑے گی یعنی کہ ڈیزائنر کے جو فی سے وہ ادا کرنی پڑے گی تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے مجھ سے پاکسی لے یہ جو مارکنگ میں پاکسی پڑھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا اس پر کیا کیا لکھا ہے انہوں نے لکھ دیا ہے مگر آپ بھی سمجھنے کیا لکھا اسے کچھ کوٹنگ والی ہوتی ہے کچھ مکسنگ یعنی لکھڑ کو لگا دی نہیں یعنی جوڑ لگانا اس طرح وہ چیزیں آپ کو مارکٹ میں مل رہی ہیں اکثر میں جو آپ نے پروفیشنل کام کرنا ہے وہ نہیں ملیں گے اس کے پرائس آئی ہوں گے آپ نہیں لیں گے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کہنا بزار سے سستی مل رہی ہے تو میں بلوں گا آپ اس سے لے لیں پھر آپ کہیں گے اس میں شائن نہیں آئی وہ رزلٹ نہیں آئی وہ کیسے آئے گا یا ایک چیز عام کام کے لیے بنی ہے صرف فارمالٹی پوری کرنے کے لیے کچھ جوڑ لگانے کے لیے کچھ فیلنگ کرنے کے لیے تو آپ اسے پروفیشنل طور پر یوز کریں اور رزلٹ مانگیں یہ نہیں ہوگا تو مجھے مید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی گئی تو مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی